موسیقی ناظرین و عزیز طلبہ آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر محمد افروز عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہماری گفتگو کا موضوع بی ایٹ سال دوہم کے مضمون حیاتیاتی سائنس کی تدریس پیڈاگوجی آف بائیولوجیکل سائنسز کا ایک اہم عنوان حیاتیاتی سائنس کی تدوین نساب میں جدید رجحانات ہے موسیقی عزیز طلبہ آج کے اس سبق میں آپ کو بتائیں گے کہ حیاتیاتی سائنس کے تدوین نساب میں جدید رجحانات کیا ہے ساتھ ہی مضمون مرکوز طریقہ کرداریت مرکوز طریقہ اور تعمیراتی طریقہ تدوین نساب کسے کہتے ہیں؟ قومی نساب کا خاقہ برائے تعلیم اساتذہ دوہزار نو میں سائنس کے معلم سے متعلق سفارشات کیا پیش کی گئی ہیں؟ اور معلم بطور نساب ساز کیسے ہو سکتا ہے؟ حیاتیاتی سائنس میں مقامی نساب فنکاری اور دستکاری کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ نساب میں غلم کا نظام اور مقامی اخترائی عمل سے بھی واقفیت حاصل کریں گے نساب تعلیم کے قدیم تصورات کے مطابق اسے صرف مضامین کا مجموعہ سمجھا جاتا تھا اور اسی طرح ان مخصوص مضامین کے تدریس نساب کی تکمیل سمجھی جاتی تھی کتاب اور معلم کو مرکزی حیثیت حاصل تھا ذہنی نشونما پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی طلبہ کے نفسیات، رویہ، رجحان، ذہنی استعداد وغیرہ کو غیر ضروری سمجھا جاتا تھا لیکن نساب تعلیم کے جدید تصورات کے مطابق نساب کو صرف مضامین کا مجموعہ نہیں تصور کیا جاتا ہے بلکہ اسے ہمگیر تعلیمی سرگرمیوں کا مجموعہ کہتے ہیں جیسے جیسے تعلیم کے مختلف شعبوں میں تحقیق کا عمل اور دخل بڑھتا گیا تو نساب کی تنظیم کے تمام قدیم تصورات فرسودہ ہو گئے اور جدید تصورات پر مبنی نساب کی تنظیم ہونے لگا اسی طرح جدید تحقیق کی روشنی میں حیاتیاتی سائنس کے نساب میں بھی مختلف تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جس میں مضمون مرکوز نساب سے تبدیل ہو کر برطاو پسند نساب یا کردار پر مبنی نساب کی تدوین کی گئی ہے موجودہ وقت میں تعمیری طریقے سے تدوین کی گئی نساب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے حیاتیاتی سائنس کے تدوین نساب میں بھی قدیم سے جدید رجحانات کس طرح فروغ پائی ہیں یا وقوع پذیر ہوئی ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں تعلیم و تدریس کے عمل میں مضمون مرکوز نساب سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقے کار ہے جس میں مخصوص مضمون کو بنیاد بنا کر مختلف تعلیمی و تدریسی تجربات کو منظم کرتے ہیں اور مواد مضمون پر محارت حاصل کرنا تعلیمی مقاصد کے حصول کی بنیاد ہوتا ہے مضمون مرکوز نساب طریقے کار میں نساب کے منصوبہ سازوں کی خصوصی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسکول کی طرف سے تجویز ہونے والے معلومات کے اصل جز کا تعیون کریں مثال کے طور پر مضامین میں اردو، ہندی، انگریزی، سائنس، سماجی علوم، ریاضی، معاشیات جیسے مضامین کو تقسیم کیا جاتا ہے لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضمون مرکوز نساب وہ ہے جس میں تدریسی مضامین کو الگ الگ حیثیت سے نساب میں شامل کرتے ہیں یہ نساب سازی کی قدیم طریقے کار ہے اس لیے اسے روایتی نساب کے نام سے بھی موصوم کیا جاتا ہے اس نساب کے معجد قدیم گریک اور روم کے اسکولوں کو مانا جاتا ہے اس نساب میں مضمون پر زیادہ توجہ دونے کی وجہ سے اسے مضمون مرکوز نساب کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں آپ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے نساب کو مضمون کی بنیاد پر منظم کیا جاتا ہے یہ نساب غلم کی مختلف شعبوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو مضامین کے نام سے موصوم کیے جاتے ہیں مضامین کو مختلف میارات کے مطابق نساب میں شامل کیا جاتا ہے جب مضمون مرکوز نساب منظم کیا جاتا ہے تو آپ کو بتائیں کہ کس طرح کے تصورات بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے اسکول ایک نسل سے دوسری نسل تک مختلف مضامین کے ذریعے سماجی ورثہ منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اسی طرح مختلف مضامین غلم کی وسط کے لیے مزید جگہ فراہم کرتے ہیں ہر ایک مضمون کو ترتیب اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے مضامین کی ترتیب اور تنظیم جمہوری طرز عمل سے ہوتا ہے مضامین کو موضوع اجزاء اور زیلی شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس طرح کے اپروچ میں نساب مرتب کرنا ایک بہت ہی سنجیدہ عمل ہوتا ہے اس کے لیے مختلف اصول و زوابط درکار ہوتے ہیں نساب کی تدوین کے مختلف تناظر اور نظریات ہوتے ہیں اور مختلف طرز رسائی اور طریقے کار بھی ہوتے ہیں حیاتیاتی سائنس کے تدوین نساب میں بھی قدیم مضمون مرکوز طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے کرداریت پر مبنی طریقے کار کو اپنایا گیا آئیے جانتے ہیں کہ کرداریت پر مبنی طریقہ کیا ہے کرداریت کا نظریہ عام طور پر نفسیات کے جدید تحقیقات اور اصولوں پر مبنی ہے جس میں پاولو، تھانڈائک، واتسن اور اسکنر جیسے ماہر نفسیات کے نظریات اہم تصور کیا جاتے ہیں بیسویں صدی میں تعلیم پر کرداریت کے نظریہ کا غلبہ رہا ہے اس میں مضمون کی محارت پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا ہے بلکہ طلبہ کے کردار یا برتاؤ یا طرز عمل پر زیادہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے اس لیے اقتصابی عمل کو مرحلہ وار منظم کیا جاتا ہے اس میں مشقع اور تقرار عام ہے اس نقطہ نظر میں خود اساتذہ کو مواد مضمون پر زیادہ توجہ مرکوز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے طلبہ کے طرز عمل پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے جس کی ضروریات نہ صرف اسکولوں میں ہوتی ہے بلکہ اس کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے تعلیمی و اقتصابی عمل میں نساب کی تدوین کرداریت طریقے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں استاد کا غلبہ رہتا ہے جس کے ذریعہ طلبہ کے رویہ میں تبدیلی ممکن ہو سکتا ہے طلبہ کی کردار سازی اور شخصیت سازی میں مددگار ثابت ہوتا ہے حیاتیاتی سائنس میں اگر آپ تجزیہ کی روح سے دیکھا جائے تو ہر اس شعہ جس سے کمرہ جماعت میں طلبہ کے مصبت رویہ کو تقویت ملتی ہے اسے اسی نساب میں شامل کیا جاتا ہے لہٰذا اسی طریقے کے تحت نساب مرتب کرتے وقت اس نظریہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس میں ایسے مضامین یا مواد مضمون شامل کیا جاتا ہے جس سے طلبہ کے اندر مصبت رویہ کا فروغ ہو طلبہ کی بہتر کردار سازی کی تقویت حاصل ہو سماج میں بہتر مطابقت پیدا کر سکے اور ملک و قوم کی خدمت بہتر طور پر کر سکے کرداریت کے تناظر کا احاطہ کرتے ہوئے قومی نساب کا خاقہ دو ہزار پانچ یعنی ان سی ایف ٹو ٹو ٹاوزن فائب میں کہا گیا ہے کہ نساب تعلیم کی ترتیب و تدوین میں طلبہ کی مکمل نشونما پر توجہ دی جائے تاکہ جسمانی ذہنی نشونما کے ساتھ ساتھ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر طلبہ کے رویوں کردار اور طرز عمل میں نکھار پیدا ہو اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ تدوین نساب کے جدید رجحانات میں یہ نظریہ یعنی کرداریت مرکوز نظریہ یا بڑتاؤ پسند نظریہ کافی اہم ہے حیاتیاتی سائنس کے تدوین نساب میں تعمیراتی طریقہ یعنی کونسٹرکٹویسٹ اپروچ جدید طریقہ ہے جس کا اہم ترین مثال ہے تعمیراتی طریقہ نساب سے مراد یہ ہے کہ نساب ایسا ہو کہ سیکھنے والا معلومات کو حاصل کرنے سے زیادہ ہے سیاق و سباق کے مطابق معلومات اور علم کو تعمیر کرنے پر زور دینے والا ہو کیونکہ معلومات ذاتی تجربات اور ماحول کے مفروضات کی بنیاد پر تعمیر کیے جاتے ہیں تعمیری نساب کے حاملین میں مشہور فلسفی اور ماہر نفسیات جان ڈی وی وائی گوٹس کی برونر اور جین پیاجے اہم ماہرین ہیں پیاجے نے تعمیری نساب کے متعلق بیان کیا ہے جو طلبہ کو نئی چیزیں کرنے کے لائق بنائے یہ نہیں کہ وہی کام کرے جو سابقہ نسلہ کرتی آئی ہے کیونکہ تعلیم کا مقصد ایسے انسان کی تعمیر ہے جو تخلیق کرنے ایجاد اور دریافت کرنے کے لائق ہو وائی گوٹس کی نے جدید دور کے نساب کی تعمیر اور تدریسی و اقتصابی عمل میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کی ان کے مطابق نساب کی تعمیر میں طلبہ کی صلاحیت رجحانات اور دلچسپیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے ان کے مطابق نساب میں اس طرح کی تبدیلیاں آنی چاہیے انعکاسی سوچ یعنی ریفلیکٹیو تھنکنگ یعنی سائنسی طریقہ کار پر مبنی اقلی و منطقی تنقیدی اور مسائل کے حل پر زور دینے والے ہوں اسی طرح غلم کی تعمیر کرنے والا ہو یعنی کونسٹرکٹیو نالیج اسی طرح دماغی آموزش پر مبنی یعنی برین اسٹارمینگ اسی طرح تصوراتی خاقہ پر مبنی یعنی کونسٹ میپنگ مسئلے کا حل کرنے والا ہو پرابلم سولونگ تخلیقی فکر پیدا کرنے والا ہو کرییٹیو تھنکنگ تعمیری نساب کی خصوصیات کچھ اس طرح آپ بتا سکتے ہیں کہ طلبہ گروپ میں کام کرتے ہیں طلبہ کو مفکر تھنکر کے طور پر دیکھا جاتا ہے اساتذہ کا کردار ماحول کو سازگار بنانے اور ملجل کر کام کرنے کا ہوتا ہے طلبہ کو اقتصاب کے لیے زیادہ وقت دیا جاتا ہے طلبہ میں باہمی ربط اور طلبہ کا اساتذہ سے باہمی ربط میں اضافہ ہوتا ہے طلبہ کے اندر تنقیدی سوچ برہانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے سوال پوچھنے کی طرف راغب کیا جاتا ہے قومی کاؤنسل برائے تعلیمی تحقیق اور تربیت یعنی نیشنل کاؤنسل فور ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ ان سی ای آر ٹی کے ذریعہ تیار شدہ قومی نساب کا خاقہ ان سی ایف دو ہزار پانچ نے رٹنے کے بجائے اقتصاب بذریعہ تفہیم کی سفارش کی اس میں یہ بھی تجویز پیش کی گئی ہے کہ اسکول طلبہ کے لیے تعمیر علم کے ذرائع فراہم کرائے اور آزادانہ طور پر غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرنے میں ان کی مدد کرے تاکہ وہ روز مرہ کی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے قابل بن سکے نئے نساب میں اساتذہ کو تبدیلی کا سب سے اہم ذریعہ شمار کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی ہدایت دی گئی ہے کہ طلبہ کو معلومات کے امبار سے گرابار کرنے اور ان کے ذہن و دماغ کو صرف حقائق سے پر کرنے کے بجائے ان کے اندر تعمیری صلاحیت کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے ان سی ایف دو ہزار پانچ کے مطابق بچوں کے لیے سچ true to the child کا مطلب ہے کہ سائنس جو ہم پڑھائیں وہ بچوں کے فہم کے مطابق ہونی چاہیے مانی خیز اور خوشگوار اقتصاب کے لیے بچوں میں تحریک پیدا ہونا چاہیے اسی طرح زندگی کے لیے سچ true to the life سے مراد ہے کہ جو سائنس ہم پڑھائیں وہ بچوں کے ماحول سے تعلق رکھتا ہو اور اپنے ماحول کے تحفظ کے مطابق بیداری پیدا کرنے والا ہو سائنس کے لیے سچ true to the science کا مطلب ہے کہ جو سائنس ہم بچوں کو پڑھائیں وہ سائنس کی اہمیت اور افادیت کی پہلو کو اجاگر کرنے والا ہو سائنس کے مواد کو بچوں کی سطح کے مطابق تیار کیا گیا ہو اور وہ اس قابل بنے کہ سائنسی معلومات کو عمل کے ذریعہ سیکھے اور اس کی معقولیت اور معتبریت کو سمجھے قومی نساب کا خاقہ انسی ایف دو ہزار پانچ کا سائنس کے نساب سے متعلق چھے اہم معقولیت یعنی سکس امپورٹنٹ ویلیڈیٹیز کی سفارش کی گئی ہے وقوفی معقولیت یعنی کاغنیٹیو ویلیڈیٹی مواد کی معقولیت یعنی کنٹنٹ ویلیڈیٹی طریقہ عمل کی معقولیت یعنی پروسس ویلیڈیٹی تاریخی معقولیت یعنی ہسٹوریکل ویلیڈیٹی ماحولیاتی معقولیت یعنی انوائرونمنٹل ویلیڈیٹی اور اخلاقی معقولیت یعنی ایثیکل ویلیڈیٹی اب آپ کو ان چھے معقولیت کے متعلق تھوڑی سی مثال اور وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں پہلا وقوفی معقولیت کا تقاضہ ہے کہ نساب تعلیم کے مواد مضمون ذہنی طریق عمل زبان اور تدریسی سرگرمیہ بچوں کی عمر کے مطابق ہوں اور ذہنی رسائی کے اندر ہوں اس کا تقاضہ یہ ہے کہ نساب تعلیم اور اہم اور صحیح سائنسی معلومات فراہم کریں مواد کی سادگی ضروری ہے تاکہ نساب تعلیم متعلیم کی وقوفی سطح کے مطابق ہوں اور یہ اس قدر آسان اور غیر اہم نہیں ہونی چاہیے کہ بنیادی طور پر نامناسب اور بیمانی چیزوں کی ترسیل کریں بلکہ صحیح سحی معلومات فراہم کریں اس سے مراد یہ ہے کہ نساب تعلیم متعلیم کو ایسے طریقہ کار اور مراحل میں مشغول کر دے جو اسے سائنسی معلومات کے حصول اور جواز تک پہنچائیں فطری تجسس کو اُبھارے اور سائنس میں تخلیقی کام کو آگے بڑھائیں طریقہ عمل کی معقولیت نساب تعلیم کا ایسا میعار ہے جو متعلیم کو سائنس کی اقتصاب میں امداد فراہم کرتی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ سائنس کا نساب تاریخی پسمنظر سے آگاہ کرنے والا ہو تاکہ متعلیم کو فہم حاصل ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنس کے تصورات کس طرح فروغ پائے ہیں یہ سائنس کو سماجی عوامل کے طور پر دیکھنے اور سائنس کو ترقی پر سماجی عوامل کے اثر پرزیری کو سمجھنے میں بھی طلبہ کو مدد کرتی ہے ماحولیاتی معقولیت کا تقاضی ہے کہ سائنس کو طلبہ کے مقامی اور عالمی ماحول کے وسیع سیاق و سباق میں جگہ دی جائے تاکہ وہ سائنس، ٹیکنولوجی اور سماج کے باہمی رشتوں سے متعلق مسائل کو سمجھ سکے اور انہیں کام کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے ضروری معلومات اور ماہارتوں سے آراستہ کیا جا سکے اس کے متعلق ضروری ہے کہ نساب تعلیم ایمانداری، معروضیت یعنی ابجیکٹیوٹی، تعاون، خوف سے آزادی جیسے اقدار کی حوصلہ افضائی کرے اور طلبہ میں ماحول اور زندگی کے تحفظ کے تائیں بیداری پیدا کرے عزیز طلبہ و طالبات، سائنس کے نساب تعلیم کے مختلف مراحل سے متعلق انسی اف دوہزار پانچ کی سفارشات اس طرح سے ہے کہ ابتدائی سطح پر طلبہ کو قدرتی ماحول، مسنوعات اور لوگوں کے تائیں تجسس پیدا کرنا، مشاہدے، درجہ بندی اور ربط کے ذریعہ مشغول رکھنا چاہیے سائنس اور سماجی سائنس کو صحت کے اہم اجزاء کے ساتھ ماحولیاتی مطالعہ میں زم کر دینا چاہیے عالی ابتدائی سطح پر طلبہ کو سادہ تقنیقی اکائیوں اور موڈیول فراہم کرنا چاہیے سائنسی نظریات کو تجربات اور سرگرمیوں کے ذریعہ ہی سمجھانا چاہیے سانوی سطح پر طلبہ کو مشترک مضمون کے طور پر سائنس کی اقتصاب میں بہتر مواد، تقنیقی موڈیول، موحولیات، صحت، تولیدی اور جنسی صحت سے متعلق اسباق اور سرگرمیوں میں مشغول رکھنا چاہیے عالی سانوی سطح پر سائنس کو الگ مضمون کے طور پر متعارف کرانا چاہیے جس میں تجربات، تقنیق اور مسائل کو حل کرنے پر زیادہ زور دیا جائے قومی نصاب کا خاقہ برائے تعلیم اساتذہ یعنی انسی ایف ٹی ای دوہزار نو ہندوستان میں تعلیم اساتذہ کو بہتر جدید انسانی اور اقداری بنانے کے لیے پیش کیا گیا اس ریپورٹ کو قومی کانسل برائے تعلیم اساتذہ یعنی نیشنل کانسل فور ٹیچر ایجوکیشن ان سی ٹی ای نے تیار کیا اس میں سائنس کے معلم سے متعلق جو سفارشات کی وہ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ روایتی طور پر تعلیم اساتذہ اور سائنسی مضامین بھی نظریاتی معلومات پر مبنی رہا ہے اس لیے اس کو تخلیقی و تعمیری طرز عمل پر مرتب کیا جائے جس میں سائنس کے اساتذہ کی بھرپور شمولیت ہو سماجی و سیاسی شعبوں میں شراکت کرنا چاہیے طلبہ کے اسکولی عاملی تدریسی مشق میں سائنس کے اساتذہ کے مکمل شراکت کی جائے اساتذہ میں پیشہ وارانہ رویہ کو فروغ دیا جائے سائنس کے معلم کے لیے درکار بنیادی سہولت ہے اور تجربہ گاہ فراہم کی جائے تاکہ طلبہ علمی اقتصاب میں حصہ لے سکیں ابتدائی تعلیم میں میعاری تبدیلی کے لیے اساتذہ کے تربیتی پروگرام میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہو اساتذہ مصبت سوچ کے ساتھ ساتھ اقتصابی عامل میں حصہ لے اور طلبہ کو ترغیب دیں نہ کہ صرف علم کے ذرائع کے طور پر استعمال ہو بلکہ اساتذہ کو پروفیشنل آئیجیشن کی ترغیب دی جائے تحقیقی کام کی طرف تحریک پیدا کی جائے تعلیم صحت اور وکشنل تعلیم کی تربیت دی جائے معلم کو جماعت میں طلبہ کی بہتری کے لیے تعلیم کی طرف اس کی پیش رفت اس کا طریقہ کار اور طلبہ کی تعمیر علم کے حصول کے ذریعے کے لیے مسلسل اور مشکل کردار ادا کرنا ہوتا ہے اساتذہ ہمیشہ تعلیمی و اقتصابی عمل کی مرکزی حصہ کو انجام دیتا ہے جہاں تک نساب سازی کے عمل میں اساتذہ کے کردار کا تعلق ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی تعمیری کام اساتذہ کی شمولیت کے بغیر ناممکن ہے نساب کی تدوین میں اساتذہ کی شمولیت نساب کی ارتقاء میں ایک ایسا خیال ہے جو صرف کچھ عرصہ پہلے وجود میں آیا تعلیم کے مقاصد کے مجموعی فیصلے عمومی مقاصد اور نسابی خاقہ کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ اب اساتذہ کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے معلم بطور نساب ساز اپنی انفرادی اقتصابی تجربات اور مقامی وسائل کا استعمال کرتے ہیں یہ فیصلہ معلم کو ہی کرنا ہوتا ہے کہ کب کیا اور کیسے پڑھانا ہے مواد کا انتخاب منصوبہ بندی اور تدریسی امداد کی شناخت اور استعمال اساتذہ پر ہی منحصر کرتا ہے صرف نسابی کتابیں اور کورس مواد پر ہی انحصار نہیں ہوتا بلکہ مقامی طور پر موجود تمام وسائل اور سہولت ہے اساتذہ ہی نساب میں شامل کرتا ہے اساتذہ کی انفرادی صلاحیتوں اور ذرائع علم کے استعمال سے مقامی نساب طلبہ کے لیے مفید ہوتی ہیں حیاتیاتی سائنس میں ڈرائنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی تربیت میں معلم کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے ڈرائنگ عام طور سے ابتدائی جماعتوں میں شامل ہوتا ہے یہ لیکن اسے اہم تصور نہیں کیا جاتا طلبہ کو ڈرائنگ سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے پیشہ میں ہی داخل کیا جائے بلکہ اس کا اطلاق حیاتیاتی سائنس جیسے مضمون کو پڑھنے میں ہوتا ہے لہٰذا قومی نساب کا خاکہ دوہزار پانچ میں بھی فنکاری اور دستکاری کو اہمیت دی گئی ہے حیاتیاتی سائنس کے اقتصاب میں دستکاری ڈرائنگ اور فنکاری کی مہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے نیک سے سرگرمیاں انجام دینا اور مسئلہ کو حل کرنا شامل ہے دستکاری کو عملی طور پر اور جمالیاتی کام کی شکل میں پڑھائی جانی چاہیے دستکاری اور فن ڈرائنگ کو نساب تعلیم میں تخلیقی اور جمالیاتی پہلوہ پر زور دیتے ہوئے جوڑے جا سکتے ہیں اس کی تعلیم دینے والے خود استاد کو ہونا چاہیے کہ جز وقتی کام کر کے یہ پروجیکٹ کی شکل میں بھی اساتذہ طلبہ سے کام کرا سکتے ہیں مناسب مواد اور آلات کے ساتھ دستکاری تجربہ گاہوں کو ترقی دینے کی ضرورت ہے معلم بطور نساب ساز ہمیشہ تعلیمی و تدریسی عمل کے علمی نظام کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں اس لیے تعلیمی تجربات اقتصابی تجربات تعلیمی سرگرمیاں اور طریقے کار کو نساب میں بھی معلم استعمال کرتے ہیں ان تمام سرگرمیوں کے ذریعہ معلم طلبہ کو تعلیمی و اقتصابی سہولیات فراہم کرتے ہیں اس طرح کی سبھی مشغلے اور سرگرمیاں نساب تعلیم سے متعلق ہوتے ہیں سماجی تبدیلیاں اور ٹیکنولوجی کی ترقی نساب کو متاثر کرتی ہیں لہذا معلم ان اقتصابی تجربات کو بھی جوڑتے ہوئے تدریس کردار سازی اور سماجی مطابقت کو بھی نساب کے تائیں پڑھاتے ہیں تعلیمی نساب تیار کرنا ایک منظم کوشش ہے لیکن معلم بطور نساب ساز ہمیشہ طلبہ کے برتاؤ رویہ اور کردار میں تبدیلی لانے کے لئے مواد مضمون اور دگر اقتصابی تجربات کو پیش کرتے رہتے ہیں ٹیکنولوجی کے صحیح استعمال سے تعلیمی و اقتصابی عمل میں غصت پیدا ہوتی ہے اس کا صحیح استعمال علم کے حصول میں معلم کی رہنمائی کے ذریعے ہی ممکن ہے جس طرح انٹرنیٹ کے استعمال سے معلومات کی فراہمی آسان ہو گئی ہے اس میں اساتذہ کا مزید ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ مختلف امور پر اقتصابی عمل میں بھی آسانیہ پیدا ہوئی ہے عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صرف نسابی کتابیں ہی تعلیم و اقتصاب کا ذریعہ ہے لیکن اس کے علاوہ تمام وہ اقتصابی ذرائع جو طلبہ کے لئے مفید ہوں نساب کے دائرے عمل میں آتا ہے جس میں طبعی ماحول مقامی ذرائع وغیرہ سبھی شامل ہے حیاتیاتی سائنس کی اقتصابی عمل میں مقامی پودے درخت جانور حیاتیاتی اشیاء سائنسی میلے سائنس کلب وغیرہ طلبہ میں تحقیقی تجسس پیدا کرتا ہے اور اسے اخترائی عمل کی طرف راغب کرتا ہے لہٰذا کتابوں کے علاوہ اطراف و اکناف کے مقامی ماحول پر توجہ ورکوز کرنا چاہیے تاکہ طلبہ کا تعارف پودوں پرندوں اور فطری زندگی سے کرایا جا سکے مقامی یادگار ہے اجائب خانے قدرتی مظاہرے مثلا ندیاں پہار روزمرہ کے مقامات بازار ڈاک خانے بینک سبھی کا مشاہدہ طلبہ کرتے رہتے ہیں لہٰذا ہمارے ملک میں درسی کتابوں کے علاوہ طلبہ کو دیگر امدیادی اشیاء بھی فراہم کی جائے یا مقامی طور پر اسے ایسا سیر کرایا جائے تاکہ طلبہ میں اخترائی و تخلیقی صلاحیت پروان چڑھ سکے عزیز طلبہ آج کے اس سبق کی پیشکس سے آپ نے یہ آموزش اور واقفیت حاصل کی کہ حیاتیاتی سائنس کے تدوین نساب میں جدید رجحانات کیا تھے مضمون مرکوز طریقہ کرداریت مرکوز طریقہ اور تعمیراتی طریقے تدوین نساب سے بھی آپ واقف ہو گئے قومی نساب کا خاقہ دوہزار پانچ اور قومی نساب کا خاقہ برائے تعلیم اساتذہ دوہزار نو میں سائنس کے معلم سے متعلق سفارشات سے بھی آپ واقف ہو گئے حیاتیاتی سائنس میں مقامی نساب فنکاری اور دستکاری کے مقام سے بھی آپ واقف ہوئے نساب میں علم کا نظام اور مقامی اخترائی عمل سے بھی آپ نے واقفیت حاصل کی اگر آپ کو اس مضمون اور موضوع سے متعلق مزید کوئی وضاحت مطلوب ہو تو اس وقت اسکرین پر دیے جا رہے کتابوں کا مطالع کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پتہ پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آداب موسیقی 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 موسیقی